اگر کسی میں ایک بکرے کی قدرت بھی نہ ہو بلکل محتاج ہو تو اس کو عقیقہ کرنا ہی ضروری نہیں ہے اگر کسی کے پاس استطاعات ہی نہ ہو تو عقیقہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ عقیقہ کرنا مستحب ہے اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ پچاس سال کی عمر شریف میں آپ نے کیا تھا عقیقہ کیا آپ نے تجدید کی حالانکہ آپ کے جد امجد حضرت عبد المتلیب رضی اللہ عنہ نے ساتھ میں دن آپ کا عقیقہ کیا تھا لیکن آپ نے تجدید کے طور پر دوبارہ پچاس سال کی عمر شریف میں آپ نے پھر دوبارہ عقیقہ کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کا اگر کوئی موقع ہے تو اس کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے اس کا اعادہ کیا جا سکتا ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ تو بچپن میں ہی کیا جا چکا تھا لیکن اس کے بوجود آپ نے پھر دوبارہ عقیقہ فرمایا تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عقیقہ کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے زندگی میں جب بھی استطاعت ہو سکت ہو عقیقہ کیا جا سکتا ہے عقیقہ کا جانور بچے کے والد خوزبہ کرے تو بہتر ہے